خوش حامدی ناظرین اکرام سامین اکرام آج میں کچھ قانونی حوالے سے اہم معلومات آپ کو دوں گا کہ قانون میں جب ایک مقدمہ یا ایشو بنتا ہے تو ہم کتنے عرصے کے اندر اندر وہ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں یعنی میاد دعویٰ اپیل درخواست وغیرہ مجال عدالت کو کتنے عرصے کے اندر اندر دے سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ ہے آرٹیکل سیون تنخواہ کے بارے میں ورکرز کی تنخواہ جب واجب الاداہ ہو جاتی ہے تو اس کو تنخواہ نہیں ملتی تو وہ اپنا مقدمہ ایک سال کے اندر اندر دائر کر سکتا ہے اپنی دادرسی کے لیے تنخواہ لینے کے لیے اس کے بعد آرٹیکل تھرٹین ٹین ہے سیکشن تھرٹین کانون حق کے شفا نائنٹین نیٹی ون اپ تو ڈیٹ کہ ریجسٹری بینہما یا تصدیق انتقال سے اس کی میاد شروع ہو جاتی ہے اور یہ چار سے چھ ماہ کے اندر اندر مقدمہ دائر کرنا ہوتا ہے اپنے حق کے شفا کے لیے دادرسی کے لیے چار ماہ کے اندر اندر لازمان دائر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آرٹیکل ففٹی نائن ہے کہ کرزہ لیا ہے آپ نے اور جس کو کرزہ لیا ہے جس سے کرزہ وہ کرزہ دینے والا تین سال کے اندر اندر اپنے کرزے کی واپسی کا مقدمہ درج کر سکتا ہے تو ساتھ ہی آپ سے اگزارش کرتا چلوں میرے چینل کو پلیز سبسرائب لائک ویو اور اپنی کومنٹ آرہا سے آگا کریں پھر آتا ہے آرٹیکل وانزیرو تھیری مہر معجل جبکہ مہر طلب کیا جائے اور اس سے انکار ہو یا دوران شادی مہر طلب نہ کیا جائے تو بوقت تنسیخ نقاہ بزری یا طلاق یا وقت وفاہ سے اس کی میاد شروع ہو جاتی ہے اور یہ تین سال کے اندر اندر مقدمہ براہ مہر معجل دائر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آرٹیکل وان ٹین ایک سو دس کے تحت اگر کوئی قرائے کے بکایا جاتے ہیں قرائے کے بکایا جاتے ہیں تو مقدمہ کی میاد جب سے قرائے واجب العدا ہو جاتا ہے اس سے شروع ہو جاتی ہے تو وہ تین سال کے اندر اندر آپ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں اس کے بعد آرٹیکل وان ٹھرٹین ایک سو تیرہ تکمیل معاہدہ مختص تاریخ مقرر کردہ براہ تکمیل معاہدہ اور اگر تاریخ معاہدہ میں مقرر نہ ہو تو جب مدائی کو نوٹس ہو کہ تکمیل معاہدہ سے انکار کر دیا گیا ہے تو اس کی میاد شروع ہو جاتی ہے اور یہ تین سال کے اندر اندر مقدمہ دائر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آرٹیکل وان ٹھرٹین فور براہ دلا پانے قبضہ منصف مورسی یعنی کہ کوئی اپنی پرموشن میں ڈیزنیشن میں ترقی ہو گئی آپ کی آپ کو وہ نہیں میر رہی ملازمت کے دوران تو منصف مورسی کے لیے جب کہ مدہ علیہ نے اس منصف پر قبضہ کر لیا ہو مخالف دعویٰ مدائی کر سکتا ہے بارہ سال کے اندر اندر پھر ہے آرٹیکل وان فورٹی ٹو براہ قبضہ جائداد وغیرہ منکولہ کہ مدائی بحالت قبضہ بے دخل کیا گیا ہو یا قبضہ موقوف ہو گیا ہو تو اس مقدمے کی تاریخ بے دخلی یا موقوفی سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ مقدمہ بھی بارہ سال کے اندر اندر آپ دائر کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو کسی نے زبردستی آپ کی جائداد سے بے دخل کر دیا ہے مکان سے نکال دیا ہے جو آپ کا کیکی آپ اس کے مالک ہیں مگر زبردستی کی گئی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کا مقدمہ آپ بارہ سال کے اندر اندر اس بے دخلی کی تاریخ سے لے کر بارہ سال کے اندر اندر وہ مقدمہ آپ دائر کر سکتے ہیں عدالت میں اس کے بعد آرٹیکل ون ففٹی ہے کہ اپیل حکم سزائے موت چوکے سیشن جج یا ہائی کورٹ کی کی ہو آرٹیکل ون ففٹی سزائے موت کا حکم سیشن جج یا ہائی کورٹ کی طرف سے ہو گیا ہو تو آپ اس کے خلاف اپیل جو ہے اس حکم کی تاریخ سے لے کے آئندہ سات دن کے اندر اندر اپیل کر سکتے ہیں یہ سات دن کا عرصہ ہوتا ہے جس دن سیشن جج یا ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کی ہے اس دن سے لے کے اگلے سات دن تک کے اندر اندر آپ فاضل عدالت کو سپریم کورٹ اگر ہائی کورٹ نے کیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اس میں ایک ہفتے یعنی سات دن کے اندر اندر اپیل کر سکتے ہیں اس سزائے موت کے حکم کے خلاف یہ کچھ امپورٹنٹ مین چیزیں جو قانونی لحاظ سے ہیں یہ تعلیمی آگاہی قانون کے بارے میں آپ کو ہونی چاہیے اس سلسلے میں بتائیے ہیں دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کی تنخواہ بنتی ہے اس کو تنخواہ مالک نہیں دیتا واجب الادا ہو گئی ہے تو اس کی میاد مقدمہ بھی اس تاریخ واجب الادا سے شروع ہو جائے گی اور وہ ایک سال کے اندر اندر اپنا کلیم کر سکتا ہے مقدمہ دائر کر کے اپنے وہ تنخواہ واجب الادا بقایاجات جو ہیں وہ اسے لے سکتا ہے دفعہ تیس کے تحت آرٹیکل ٹین قانون حق شفا نائنٹین نائنٹی ون اپ ٹو ڈیٹ آپ اپنا حق شفا رکھتے ہیں تو ریجسری بینا یا تصدیق انتقال سے وہ شروع ہو جاتی ہے تاریخ مقدمے کی میاد شروع ہو جاتی ہے اور وہ چار ماہ کے اندر اندر کرنی ہوتی ہے یا اس وقت جو راجل وقت میاد مقرر کی ہے قانون نے اس کے تحت آپ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں دائر کروا سکتے ہیں عدالت میں پھر ایک کرزہ اگر آپ نے دیا ہے کسی کو وہ کرزہ دے نہیں رہا اور وہ واجب الادا ہو گیا تو جس تاریخ سے وہ واجب الادا ہو گیا اس کے تین سال کے اندر موجل کبھی اسی طرح ہی ہے کہ جس دن وہ وجہ انات یا آپ نے یا جب مہر طلب کیا جائے اور اس سے انکار ہو یا دوران شادی مہر طلب نہ کیا جائے تو بوقت تنسیخ انکار بزریا طلاق یا وفاق وہ جس دن ہوئی ہے اس دن سے لے کے تین سال کے اندر اندر آپ اپنا مقدمہ دائر کروا سکتے ہیں عدالت میں دائر کر سکتے ہیں اسی طرح قرائے نام کے بقا جاتے ہیں وہ ٹیننٹ جو ہے آپ کا اکرائی نہیں دے رہا واجبال ادا ہو گیا ہے وہ جس تاریخ سے واجبال ادا ہو گا اس تاریخ سے لے کے اگلے تین سال کے اندر اندر وہ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں تکمیل معاہدہ مختص کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے مخصوص قسم کا اس کا پیرڈ تھا مقرر کیا دونوں پارٹین اگریمنٹ میں کر اور وہ اس معاہدے کی مقرر شدہ برائے تکمیل معاہدہ اور اگر تاریخ معاہدہ میں مقرر نہ ہو تو جب معاہدہی کو نوٹس کر دی ہے تکمیل معاہدہ سے بھی انکار ہی ہے تو اس نوٹس کی تاریخ سے لے کے تین سال کے اندر اندر آپ اپنا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں عدالت میں کبضہ درائے پانے یعنی آپ کو سینئر پوسٹ ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ عدارت کی طرف سے آپ کی ترقی ہوئی ہے مگر جو اور اس پہ بیٹھا ہوا بندہ اس کو چھوڑ نہیں رہا اس نے اس قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ جس تاریخ سے آپ کو پرموشن یا پرموٹ کیا گیا ہے اور مدہ علیہ یعنی کہ جس کے خلاف آپ کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے میرا حق نہیں دے رہا مجھے سیٹ پہ بین نہیں دے رہا تو اس منصب پر قبضہ مخالف دعویٰ مدہی کر سکتا ہے کر لیا وہ بارہ سال کے اندر اندر پھر اسی طرح غیر منقولہ جائدات جوتی ہے آپ کی گھر ہے آپ کے نام پہ ہے آپ اس پہ قابض ہیں آپ کو زبردستی اس سے بے دخل کر دیا گیا ہے تو جس تاریخ سے بے دخل ہوئی ہے اس سے لے کے اگلے بارہ سال کے اندر اندر وہ مقدمہ آپ دائر کر سکتے ہیں اپنے حق لینے کے لئے آرٹیکل وان فیفٹی قتل میں کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے پھانسی کی سزا سیشن ہائی کوٹ بھی انکار کر دیتا تو فوری آپ نے ویڈن ٹائم پیریڈ میں آدھ دعوی مقدمہ وہ اپیل درخواست ریٹ اپنی سات دن کے اندر ہائی کوٹ سے سپریم کوٹ میں آپ نے کرنی ہوتی ہے جس تاریخ سے سزائے موت کا حکم ہوا ہے اب لوگوں سے دوبارہ گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک ویو اور اپنے کومنٹ سے آگا کریں تینک یو مچ اللہ حافظ